ہائے دوستو راجوان سنگھ محلی پروپٹی گروہ کل میں آپ کا سواگت اور آج کا ٹاپک ایک دھارمک انگل کو لے کے میرے دماغ میں آ رہا تھا کئی دن سے کہ یدی میں اپنا کام کرتے کرتے جیتنا میں کام کرتا ہوں اپنے لیے کر کے میں بھگوان کا نام لینا شروع کر دوں اور پارٹ کروں یا جس طریقے سے بھی ہمیں مطلب آستہ ہے آستہ کے حساب سے چلے تو میں اپنا جو میرا جنم ہے وہ تو میں سنوار سکتا ہوں لوگوں کی نجروں میں کہ میں اوپر والے کی نجروں میں یا لوگوں کی نجروں میں اگلا جنم آنے والا جنم صدار رہا ہوں کہ میں پوجہ پارٹ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں لوگوں کو دکھا رہا ہوں لیکن یدی میں اپنی جندگی دوسرے بندوں کے لیے جینا چاہتا ہوں تو پھر میں اپنے آپ کو میرے کو الگ طریقے سے کام کرنا پڑے گا اپنی جتنی ڈوٹی میری ہے وہ کرنے کے ساتھ ساتھ میرے کو لوگوں کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا جبکہ ہمیں لوگوں کے لیے بھی کام کرنا ہے اپنے لیے تو بھیڑ بکری بھی جی رہی ہے پشو پکشی بھی جی رہے ہیں اپنے لیے تو وہ سب سب جی رہے ہیں لیکن آپ کو بھگوان نے انسان بنایا ہے آپ کو قدرت نے انسان بنایا ہے بھیڑ بکری کا موں نیچے کو لہتا ہے آپ کا موں جو ہے آپ کا آپ سردار ہو سبی پرانیوں کے آپ کا سر سب سے اوپر ہے تو آپ کی یہ ڈوٹی اوپر والے نے لگائی ہے کہ آپ نے لوگوں کے کام بھی آنا ہے یدی آپ نے لوگوں کے کام آنا ہے تو پھر آپ پوجہ پاٹ کے ساتھ ساتھ یدی آپ کرنا چاہتے ہو پوجہ پاٹ کرو میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کرو پوجہ پاٹ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے جو جرورت مند ہیں ان کے لیے جو کوئی پشو پکشی ہے ان کے لیے کچھ کرو جو کوئی بیمار ہے ان کے لیے کچھ کرو کوئی بچے کی کسی کی فیس نہیں جاری ان کے لیے کچھ کرو تب جا کے آپ کی جندگی پرفیکٹ ہوگی کیونکہ جو اپنے لیے جیتا ہے وہ تو سیلفش ہو گیا نا تو بھگوان کی سیوہ نہیں کر سکتا وہ جو آدمی صرف اپنے لیے جیے گا جو آدمی اپنے لیے نہیں جیے گا دوسرے کے لیے جینا چاہے گا اس کو ان باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا یدی وہ ان باتوں کا دھیان رکھے گا تو پھر وہ اچھی جندگی لیڈ کر سکتا ہے اچھی جندگی جی سکتا ہے یدی آپ کا پرپس صرف یہی ہے کہ میں اپنا جو اپنے بچے پیدا کر لیے پڑھا دیے میں ان کو سیٹ کر دیا اور اس کے بعد میں نے مالا ہی گھومانی ہے چوبیس گھنٹے تو میں کیا سمجھتا ہوں اس میں آپ سیلفش ہو کے بات کر رہے ہو سیلفش نہیں ہونا جتنا بھی آپ کسی کے کام آگے تو وہ کام آپ کا نہیں بھگوان کا ہی کام ہے کیونکہ بھگوان کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے ہر سمیں تت پر رہتا ہے تو جب آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے تت پر رہو گے تو اس کا مطلب یہ وہ بھگوان کا کام آپ جرور کرو گے آپ ہی آپ بھگوان کا کام کر رہے ہو اور یہ نوٹ کر لو ہم human being ہیں کوئی آدمی میرے کام آتا ہے میری سپوس میری بیٹی کی شادی تھی بہت بندے میرے کام آئے تو جب ان کے بیٹے کی بیٹے کی شادی ہے بیٹی کی شادی ہے کوئی اور پرابلم ہے تو میں کیسے گھر بیٹھ سکتا ہوں کبھی نہیں بیٹھ سکتا تو پھر یہ آپ بھگوان کا کام کرتے ہو تو بھگوان کیسے چپ کر کے گھر میں بیٹھ سکتا ہے وہ تو ڈیفینٹلی آپ کے کام میں آئے گئے آئے گا سو آپ نے اپنے آپ کو خوش کرنے کی بجائے اپنا صرف اپنا جیون ٹھیک کرنے کی بجائے لوگوں کے جیون کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے پشو پکشیوں کا جیون ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنی سمرتھا کے انصار جتنا بھی آپ بیسٹ آف دی بیسٹ ورلڈ کو دے سکتے ہو وہ دینا ہے جب آپ کسی کو دیتے ہو تبھی آپ کا سنمان ہوتا ہے کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو لینے کے لیے سنمان ملا ہو جس کو بھی سنمان ملا ہے اس نے سماج کو دینے کے لیے سنمان ملا سو آپ نے دینے سے دینے کی کوشش کرنی ہے جو دینا ہے وہ لینے کی پرکریا ہے جب کوئی بیج بج ہو گئے بیج بو گئے تب ہی جا کے بیج نے اس کے ملٹیپل فورڈ میں آنا ہے آگے تو ہم جتنا کام اچھا کر سکتے ہیں اچھا کام کر سکتے ہیں وہ کرنے ہیں جتنا بھی لوگوں کے ساتھ سہچار کر سکتے ہو وہ کرنے ہیں لوگوں کے مند کو دکھی نہیں کرنا لوگوں کا سیر وعد لینا ہے لوگوں کی اسیس لینی ہے یہ کام آپ کا نہیں بھگوان کا کام ہے اور بھگوان کا کام یدی آپ کرو گے تو بھگوان آپ کا کام کرنا شروع کر دیں گے دوستو شوٹا سا میسیج اپنی جندگی میں اتار لو پاٹ جتنا مرجی کرو پوجہ جتنی مرجی کرو ارچنا جتنی مرجی کرو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن پوجہ ارچنا سے بھی زیادہ ضروری ہے کسی کے کام آ جانا سکھوں کے ہمارے گرند میں گروہ کا گریب کا موں گروہ کی گولک لکھا ہے مطلب یدی گروہ کی گولک میں جو پیسے ڈالتے ہیں یدی آپ گریب گریب کو دے دو تو وہ اس کے برابر ہی ہے سو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں پر کام کرنا ہے کس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے بھگوان کا کام کرنا ہے یا اپنا خود کا کرنا ہے یدی آپ اپنا کام کرنے کی بجائے بھگوان کا کام کرنا شروع کر دو تو بھگوان نے اپنے آپ آپ کے کام شروع کر دینا ہے آپ گردوارے جاتے ہو مندر جاتے ہو تو آپ سبھی کا بھلا مانگو آپ سبھی کا بھلا مانگو گے تب آپ کا بھلا اپنے آپ ہی ہو جائے گا اسی میں ہو جائے گا ہم گردوارے جاتے ہیں ارداز کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی مدد کرنے کے قابل بنا دو بھگوان تو اس کا مطلب یا میں مدد کسی کی مدد کرنے کا قابل بن گیا تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب میری سیلف ہیلپ تو ہوگی نا میری اپنی تو ہیلپ ہوگی کی پھر تو دوستو سوچنے کا نجلیہ بدلو آپ کو بہت مزانے والا ہے تھوڑا سا اس میں دیکھو آپ جندگی میں اتار کے دیکھو میں نے اتارا ہوا ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں میں میری لائف کافی بڑی ہے لگ رہی ہے میرے کو تو تو آپ بھی اس لائف کو ٹرائی کر سکتے ہو یہ باقی تھوڑا دھارمک میٹر ہے ہو سکتا ہے آپ میری بات سے سہمت نہ بھی ہو تو پھر یدی آپ سہمت نہیں ہو تو پھر معافی چاہتا ہوں لیکن جو آدمی کو اچھی لگے وہ اپنی زندگی میں اتار کے دیکھنا جیسے میرے کو مزار ہے زندگی کا آپ کو بھی آنے بھلا ہے تھینکیو بری مچ چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بھلا بٹن دبا دو اور ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کر دینا آپ کا کوئی سوال کمنٹ باکس میں ملتا ہوں جلدی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک آپ اپنا دھیان رہیں ملتا ہوں